بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی ٹک ٹاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی ریسپی بہت خاص ہونے والی ہے گرمی آپ کو پتہ ہے کہ اتنی زیادہ ہے تو گرمی میں دلی نہیں کرتا ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنایا جائے تو میں آپ کے لیے آج ایسے ناشتے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ صرف پانچ منٹ میں ہی بن کے تیار ہو جائے گا اور میں گھرنٹی دیتی ہوں کہ یہ سب ہی کو بہت زیادہ پسند آئے گا بلکل نیو ریسپی ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہمارے ساتھ سا جڑھنا چلیا آپ کا ٹائم ضائع کیے بین اپنی زبردستی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ٹیسٹی زبردست اور یمی ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے چار میڈیم سائز کے آلو لے ریے بھی ہیں اس کو سب سے پہلے ہم اچھے سے پیل کر لیں گے آلو کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت زبردست سا پیل کر لیا ہوا ہے ان آلو کی کٹنگ میں بہت سی تکنیک ہے وہ آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے یہاں پر ہم اس طریقے سے ایک سلات کٹر لیں گے اور آلو کا ہم یہاں پر اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ہم اس کے سلائسز کرتے جائیں گے مطلب یہ کہ آپ نے بہت باریک باریک ان کو کٹنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کس قدر خوبصورتی سے سلائسز جو ہیں وہ کٹ ہو چکے ہوئے آپ نے بہت احتیاط سے سلائسز کرنا ہے کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کام ہم سپیڈ سے کر رہے ہوں تو ہاتھ جو ہے وہ بڑی جلدی لگتا ہے سلائسز پر اور بہت گہرا زخم آتا ہے اور مجھے تو ہمیشہ ہی آتا ہے میں نے آج بہت احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ کیے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سے اس کے سلائسز جو ہیں وہ کٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم دوسری طرف ایک بول میں پانی لیں گے اس میں یہ سلائسز ایڈ کر دیں گے تاکہ یہ کالے نہ ہو اور اچھے سے ان کو ہم دھو لیں گے اچھے سے ان کو دھونے کے بعد پانی جو ہے وہ ان کا ہم سٹرین کر لیتے ہیں اور اب ہم نے یہاں پر بول میں ایڈ کرنے ہیں یہ سب سے پہلے پوٹیٹو رنگز اس کا پانی بہت اچھے طریقے سے ہم نے خوش کر لیا ہوا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر یہ نمک ہے اچھے سے سپرنگل کر دیجئے گا ہاف ٹی سپون کالی میچ کا پاودر ہے ہاف ٹی سپون لال میچ کا پاودر فور ٹیبل سپون اس میں جائے گا کان فلور یہ بیسیکلی بائنڈنگ کے لیے اس میں جائے گا اور اس سے بہت زبردست یہ کرسپی بن کے تیار ہوگا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے پانی پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا اچھے سے اس کو ہم یہ کان فلور لگا دیں گے تاکہ ہر پوٹیٹو سلائس کے اوپر اچھے طریقے سے یہ کان فلور لگ جائے اور دوسری طرف یہاں پہ ہم گیس پہ رکھیں گے ایک ادت پین اس میں اچھے طریقے سے آئل کو سپریٹ کر دیں گے پورے پین کو اچھے طریقے سے آئل سے گریس کرنا ہے آپ نے اور اب ہم نے یہاں پر یہ سلائسز ایڈ کرتے جانے ہیں جن کو ہم نے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا ایسے بالکل آلووں کو سیٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک سرکل ٹائپ بنا لے رہا ہے آلووں کو اچھے سے سیٹ کر لینے کے بعد بالکل لو فلیم پہ پانچ سے سات منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ آلو زبردست سے گل جائیں گیس کا فلیم آپ لوگوں نے لو رکھنا ہے اگر آپ لوگ فلیم کو میڈیم رکھیں گے یا ہائی رکھیں گے تو آلو نیچے سے گل جائیں گے پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہوئے یہاں پر اب اسے کور کیے ہوئے کھول کے چیک کر لیتے ہیں اس کے اوپر والی سائٹ پہ بھی ہم نے اچھے سے ککنگ آئل لگا لیا ہوا تھا اب یہ بہت اچھے سے یہ گل چکا ہوا ہے نیچے سے اس کی اب ہم نے سائٹ کو بہت احتیاط کے ساتھ چینج کرنا ہے اگر آپ سے ایسے سائٹ چینج نہیں ہوگی تو آپ لوگ اس کے اوپر پلیٹ کو الٹائیے گا اور ساتھ ہی یہاں پر آپ لوگ پین کو الٹا دیجئے گا دوسری سائٹ سے بھی ہم بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ڈال دیں گے اور اسے بھی کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے پکائیں گے دوسری سائٹ کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں لو فلیم پہ کور کیے ہوئے ٹوتپک لے کے آپ لوگ اس طریقے سے چیک کر لیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اس والے پارٹ کو ہم نکال لیں گے ایک پلیٹ میں اور چلتے ہیں آگے کے پراسس میں پھر سے ہم پہن لیں گے اور آئل لگائیں گے اچھے طریقے سے اور ایک اور بلکل اسی طریقے سے ہم سیٹ کرتے جائیں گے گیس کا فلیم بلکل لو ہے اور اسے بھی ہم سرکل میں ہی بنا لیں گے آلووں کو اچھے سے سیٹ کر لینے کے بعد اوپر والی یہ جاتا ہے اس کے اوپر ہم اچھے سے آئل لگائیں گے اور اسے بھی ہم پانس سے سات منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ کور کر دیں گے دوسرا بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردستا تیار ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے سب سے پہلے یہ موزریلا چیز ہے ہمارے پاس اچھے طریقے سے آپ نے چاروں طرف اسے پہلے ڈال لینا ہے اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے چیز ہماری زبردستی میلٹ ہو جائے اور پھر چلتے ہیں فائنل لگ کی طرف آپ لوگوں کو ڈش اٹھ کر کے دکھاتے ہیں کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ پینکے کتنا چیزی بن کے تیار ہوا ہے فائنل لگ کو مسمت کریے گا تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سستہ ترین ناشتہ ہمارا جو ہے وہ بن کے ہو چکا وہ ہے تیار بہت کم ٹائم میں بہت کمال کی یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ چاہیں تو آپ اسے بریڈ سلائسیز کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ اسے ایسے انجائے کریں یہ بڑی مزیدار لگنے والی ہے اس کو بیسیکلی چیزی پینکے کہا جاتا ہے تو ضرور اسے اپنے گروہ میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے میں بہت کنجوسی کر رہے ہیں تو پلیس کائنڈلی میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک ہی نام ہوتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا دھیر سارا کیال رکھئے گا اللہ حافظ